الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واسحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الزجین بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہا اوجیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دُلْدِبَا قُلِي اللَّهُمَّ صُلِعَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مَحُمَّدِ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مَحُمَّدْ مَبَارِكْ وَسَلِّمْ الصلاة والسلام علیکھا یا سیدھیا رسول اللہ وَعَلَى آلِقَ وَاسْحَابِكَ يَا سیدھیا حبیب اللہ محترم المقام واجب العزت حضرات علماء اکرام بزرگان محترم ببرہ اکرام عزیز فقیر سے پہلے آپ نے حضرت علامہ مفتی محمد شہزاد صاحب نقص بندی دامت برکاتم العریہ کا نہایت خوبصورت دلنشین اور عالی حضرت عزیب البرکت رحمت اللہ علیہ کے ترجمہ اور علمی مقام کے حوالے سے خطاب سنا اللہ تعالیٰ آپ کا اصلاف فرمانا عرمارہ سنو اپنے برگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کے علم اور عمل میں بے براہ ترقیم عطا فرمائے آج فقیر تک جو عنوان پہنچایا گیا تھا وہ ہے پیغامِ اولیاء اللہ اللہ کے ولیوں کا پیغام اسی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شیف میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں ان کا ترجمہ اس طرح ہے خبردار اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا اور اللہ کے ولی وہ ہیں جن کا ایمان درست تھا اور وہ متقی تھے اللہ کے ولیوں کی شان بھی اس میں بیان ہوئی ہے کہ انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے اور ان کی پہچان بھی بیان ہوئی ہے کہ وہ عقیدے کے مضبوط اور تقوی کے پہاڑ ہوں گے شان یہ ہے کہ کوئی خوف اور کوئی غم نہیں اور پیچان یہ ہے کہ وہ عقیدے کے جہاز سے بھی درست اور عمل کے اعتبار سے بھی باعمل اور با کردار ہوں گے اگر گفتگو سے پہلے میں صوفیاء اور اولیاء کے پیغام کو ایک لفظ میں بتا دوں تو وہ ان کا پیغام تقوی ہے بات ختم تقوی کے بغیر ولی نہیں بن سکتا اور جو متقی ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے اللہ کریم جللہ شان ہوئی ایک اور جگہ پر پرانشیف نے شاید فرماتا ہے ان اولیاءہو اللہ المتقون اللہ کے ولی وئی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں ایک حدیث تبرانی میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے ارز کیا من آل محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ آل محمد کون ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل تقی فرمایا ہر متقی آل محمد ہے سم قرعہ ذہل آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی ان اولیاؤہ اللہ متقون کہ اللہ کے ولی صرف وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں میں اپنے گفتگو کو ایک خاص روخ پہ لے کے چاہ رہا ورنہ اللہ اِنَّا اولیاء اللہ لا خوف اُلَيْهِ وَلَا هُمْ يَخْزَنُون کے والے سے حدیثیں اور بھی موجود ہیں میں نے صرف لفظ تقویٰ کو لیا ہے اور یہ جو ان اولیاؤہ اِلَّا الْمُتَّقُمُ اس کے شان نزول کے اعتبار سے اس کی تفسیر اور بھی موجود ہے میں نے اس حدیث کی رشنے میں اس کی تفسیر بھیان کی ہے جس میں لفظ تقویٰ کی اہمیت بھیان کی گئی ہے تو قرآن کی آیتیں اور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں نچوڑ یہی بتاتی ہیں کہ اللہ کا ولی ہمیشہ متقی ہوگا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں چپے اور تُو نہ چاہے کہ میری اس حرکت کا لوگوں کو پتا چلے گناہ وہ ہے جو سینے میں چپے اور تُو اسے لوگوں سے چھپانا چاہے تو ایک گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تھرمومیٹر کہنے یا ایک میری انسٹرومنٹ کہہ دیں ایک آلہ بتا دیا جو تقوی کی پہچان دیتا ہے فرمایا کہ گناہ اور غلطی اور خطا وہ ہے جو تیرے سینے کے اندر چپتی ہو اور تُو اسے لوگوں سے چھپانا چاہتا ہو گویا ہمارے اندر ہماری خطاؤں کا ٹیسٹ موجود ہے کہ میں ٹھیک راہ پہ جا رہا ہوں یا غلط راستے پہ جا رہا ہوں حدیث میں آتا ہے اَتْتَقْوَا هَا هُنَا وَأَشَارَ الْا صَدْرِهِ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے اس جگہ پر بکر بن عبداللہ مزنی کا قول سے سند کے ساتھ ہے اور بے اشمار صوفیاء نے تو فرمایا ہے کہ یہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے وہ کیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ یہ دیس مرفوع ہے کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ ایک تابع نہیں دے سکتا وہ یہ ہے کہ مَا سَبَقَكُمْ أَبُو بَقْرٍ بِقَسْرَتِ السَّلَاةِ وَلَسْسِيَامُ اے میرے امتیوں ابو بکر تم لوگوں سے آگے زیادہ نمازیں پڑھ پڑھ کے نہیں نکلا اور زیادہ روزیں رکھ رکھ کے بھی تم سے آگے نہیں نکلا بلکہ اس لیے نکلا ہے بلکہ اس چیز کی وجہ سے آگے نکل گیا ہے جو اس کے سینے کے اندر موجود ہے جو اس کے سینے میں ہے جو اس کے قلب میں ہے یہ سینے میں کیا ہوتا ہے قلب میں کیا ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں اس کی روشنے میں دیکھونا صدق اکبر کے سینے میں تقویٰ ہے صدق اکبر کے سینے میں اخلاص ہے سینے اکبر کے سینے میں للہیت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے اخلاص اللہ کا ایک راز ہے جس کے سینے میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے یہ تو تقویٰ کی اہمیت ہے اور متقی ولی ہوتا ہے لیکن خود تقویٰ کیا ہے میں اور آپ متقی بننا چاہیں تو ہم کیا تھے اصل پہنڈا تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے عدد کعب احبار سے پوچھا یہ مشہور کول ہے لوگ سمناتے رہتے ہیں آپ کو لیکن ہے بڑے کام کی چیز کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نہوں سابق یہودی تھے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے انہوں نے حضور السلام کی زیارت بھی کی ہوئی ہے لیکن صحابی نہ بن سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایمان لائے اس لیے تابی کہلائے تو اب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں خود متقی تھے اور اپنے زمانے میں صدیق اکبر کے بعد متقیوں کے سردار تھے تو فاروق عاظم امتحانہ میں بھی سوال کرتے تھے اور اپنی مزید اصلاح کے لیے بھی اپنے سے چھوٹوں سے بھی سوال کرتے رہتے تھے اور اشتفادے کی کوشش میں رہتے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اب احبار سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے اس کے میں اور بھی مثالیں لے سکتا ہوں کہ فاروق عاظم دوسروں سے سوال کرتے تھے بعض اوقات امتحانہ نے بھی سوال کرتے تھے تو فاروق عاظم نے ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک راستہ ہو ایک چھرک ہو ایک ڈنڈی ہو جس پر لوگ چلتے ہو اور دائیں بائیں جھاڑیاں ہو اور کانٹے دار جھاڑیاں کی تہنیاں راستے کے اوپر لٹکی ہوئی ہو ادھر سے ادھر سے اور بندے نے بیچ میں سے اپنے کپڑے سنبھال کے گزرنا ہو تو جو بندہ ایتیات کے ساتھ اپنے کپڑے کانٹوں سے بچا کے اس تن راستے میں سے گزر جائے اسے وہ تقی کہتے ہیں یہ ہمیں تقوی کی تاریخ بتائے گی ہے کہ تقوی آم تو ہے لیکن تقوی ہوتا کیسے ہے ہم تقی بن کیسے سکتے ہیں سیدھی بات یہ ہے کہ برائی سے بچنا تقوی کا لغوی معنی ہے گرامیٹیکل معنی ہے بچنا کس چیز سے بچنا شریعت کی خلاف پرزی سے بچنا گناہوں سے بچنا نفس اور شیطان سے بچنا اور قدم پھوک پھوک کے رکھنے کا نام تقوی ہوتا ہے یہی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں اور ان کے بیتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں سعی بخاری میں کہ ابن عمر کا قول موجود ہے بالکل کتاب کے شروع میں یادیس نمبر آٹھ سے پہلے ترجمت الاقباب میں ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے انتہا درجے کی تعریف کر دی ہے تقوی کی آپ فرماتے ہیں لا يبلغ العبد حقیقت تقوی حتی یدع محاک فی صدر چند لفظ ہیں بخدا ابن عمر نے تقوی باندھ کے دکھا دیا ہے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو سینے میں چوب دی ہو وہ جو پہلے میں بہت سے حدیثیں بھی سنا کے آیا ہے گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں چوبے اور تقوی یہاں ہوتا ہے اور ابو بکر تم صرف اسی وجہ سے آگے نکلا ہے ساری باتیں ابن عمر کے ایک قول میں سے چھن چھن کے برامت ہو رہی ہیں تم میں سے کوئی بندہ لا يبلغ العبد حقیقت تکوی کوئی بندہ تقوی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا تقوی کی حقیقت بول رہے ہیں تقوی نہیں بول رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تقوی تھوڑا بہت بھی ہوتا ہے اور تقوی اپنی مکمل حقیقتوں کے ساتھ اور ہوتا ہے مکمل گہرائی کے ساتھ تقوی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ابن عمر فرماتے ہیں اور صحیح بخاری من کا یہ قول موجود ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک متقی اور تقوی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو سینے میں چوبتی ہو مہاکا فیس شدر سینے میں چوبنے سے کیا مراد ہے مطلب ہے کہ جس میں تھوڑا بہت شک بھی ہو اس کو چھوڑ دو مرفوع حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں داما یریبکا علام علیہ وریبک جس میں شک ہے اسے چھوڑ دے جو بے شک ہے اس کو اختیار کر شک والی کو بھی چھوڑ دینا یہ تقوی ہے سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دس میں سے نو چیزوں کو محض شک کی وجہ سے چھوڑ کہ کہیں کسی غلطی بھی نہ پڑ جائیں کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے جب شک ہے تو پھر عام ہمارے جیسے بنتا تو کہے گا یار شاکی یعنی خیر ہے اللہ معافی دے گا لیکن متقیب ہوتا ہے صدیق اکبر کی راہ پر چلنے والا وہ ہوتا ہے ابن عمر کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے والا وہ ہوتا ہے حقیقت تقوی کو پا لینے والا اور پہچان لینے والا وہ ہوتا ہے کہ جس چیز میں شک بھی پڑ جائے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے اب ایک بندہ آیا جی اے جی ہزار روپیہ لے لیجئے مدرسج پا لاؤ یا جی تمرزی پا اب تقوی کا تقاضی ہے کہ اس کو مدرسے میں ڈالا جائے کسی نیک کم تلع دے جائے پاویں آپ رکھ لو ایسے بھی لوگ کرتے ہیں لوگ بھی بڑے بادشاہ ہوتے ہیں چونکہ زیادہ سوچ بوجھنے ہوتی مخلص ہوتے ہیں ان کو ان باریکیوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مولوی کو استاد کو آلن کو پیر کو کس امتحان پہ ڈال دیا ہے لیکن جو متقی ہوگا وہ ایسے پیسے کو ہمیشہ اس جگہ پہ لگائے گا جس میں اس کی ذات ملوث نہ ہوتی یہ میں ایک مثال دی ہے کہ شک والی چیز کو چھوڑ دو اللہ دائے گا گھٹیہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اور دیتا ہے خدا کی قسم شہد دس پندر امیت ہوئے ہیں میری گفتگو کو ہماری عادتیں بن گئے گھنٹوں میں تقریریں کرنے کی اور لمبی تقریریں سننے کی اور بلانے والے کو بھی بلائے کا مزہ نہیں آتا جب تک پچاس منٹ تقریر نہ ہو میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اگر میں یہاں پر اپنی گفتگو ختم کر دوں اور آپ اس حبق کو لے کے چلے جائیں تو یہ تقریر مکمل فائدہ بند ہے اب اگر میں لگا رہا ہوں کہ جی وہ گھنٹا تو میں پورا کروں ایک کیشت تو بن جائے نا رضی نگرامی ہمیں چاہئے کام کی بات پسند کریں کام کی بات کریں اور کام کی بات وہ ہوتی ہے جو قابل عمل بھی ہو اور اس پر ہم عمل کر گزریں عمل کرنے والوں کے لئے عزیزان اگرامی اتنا کافی اب میں یہاں میں نے یہ بات اس لیے لگائی ہے تاکہ آپ اس کو سبب کے طور پر یاد کر لیں تھوڑا آگے چلتا ہوں اللہ کے اللہ کے ولی لفظ تقوی کی وضاعت کے بعد مزید بتا دوں کہ یہ لوگ قرآن اور سنت کے پابند ہوتے ہیں لفظ تقوی اجمال اور اختصار تھا اور اس کی تفصیل تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے وہ دنہ نے تھوڑی سی بتا دی کہ تقوی شک والے چیزوں کو چھوڑنے سے مل جاتا ہے لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن اور سنت اور اجمع کو اختیار کرنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے اللہ کے ولی ہمیشہ قرآن کے پابند رہے حدیث کے پابند رہے اور امت کے متفقہ فیصلوں اور جمہوری فیصلوں کے پابند چلے آئے ہیں چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک یہ لوگ موجود ہیں کبھی بھی قرآن حدیث اور اجمع کو چیلنج نہیں کریں عدد سینہ صدیق اکبر اس امت کے اندر پوری دنیا میں بقول علماء اور صوفیاء کے یہ سب سے پہلے صوفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے صوفی آقا کریم کی شان تو انبیاء میں ہے نا لیکن امتیوں میں سب سے پہلے صوفی کا نام سب سے بڑے صوفی کا نام ابو بکر صدیق یہ بات کتابوں سے ثابت ہے اداتا صاحب نے لکھا ہے تصوف صدیق اکبر کے تصوف کا نام ہے اگر تم کسی صحیح صوفی کو جاننا چاہتے ہو تو صوفی کا نام ابو بکر صدیق اور میں شواہت پیس کرتا ہوں ایک حدیث کتابوں میں ابو دعوت ترمجی وغیرہ میں موجود ہے اور آپ نے بڑی سنی ہوگی کہ غزو تبوک پر جانے کے لیے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جب صحاب اکرام میں اعلان کیا تھا کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق فنڈ جمع کریں تاکہ لشکر جرار کو تیار کرنا ہے ہماری ضرورت ہے اس کے لیے تیاری کی جائے بے اسمار صحابہ نے بہت کچھ قربانیاں پیش کی یہی وہ جنگ ہے جس کے لیے جانے کے لیے حد عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے تین سو اونٹ بما پالانوں کے دیئے تھے اور بے تہاشا سکھے نبی پاک علیہ ساتھ کی خدمت میں پیش کیے تھے اسی جنگ میں نبی کریم کی بارگاہ میں عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سمان لے آئے تھے اور صدق اکبر سارے کا سارا سمان اٹھا کے لے آئے تھے اور جب آقا کریم میں پوچھا تھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو انہوں نے جوابت ارز لہو آپ نے ارز کیا یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑ کر آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے یہ سب سے پہلا صوفیانہ جملہ تھا جو صدق اکبر کی زبان پر آیا صحابہ میں سب سے پہلا صوفیانہ جملہ بولنے والے صحابی کا نام ابو بکر صدق ہے یہ وہ صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرقاتے ہیں میں نے آج تک کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کوئی ایسا عمل میں نے ترق نہیں کیا جس عمل کو کرتے ہوئے میں نے نبی اکریم صلی اللہ اللہ سب کو دیکھا ہو حضور کو جو عمل کرتے دیکھا ہے وہ عمل صدق اکبر کہہ میں نے کبھی نہیں چھوڑا یہ سنت کی پابندی کی انتہا ہے کبھی نہیں چھوڑا قرآن پڑھنا نماز پڑھنا ایک بخاری حدیث ہے صدق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن پڑھتے تھے مکہ شریف میں اس دنیا کی سب سے پہلی مسجد بنانے والے صحابی کا نام عبور کا صدق ہے عام طور پر لوگوں سے پوچھا جائے نا مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے تو لوگ کہتے ہیں مسجد نبوی اور جس کے پاس تھوڑا زیادہ علم ہوتا ہے وہ کہتا ہے مسجد قبا لیکن حقیقت یہ ہے سعی بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلی مسجد صدق پڑھتے تھے اور جب قرآن پڑھتے تھے تو نماز کے اندر خوشیو خضو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کہ یہ منظر ہوتا تھا کہ جب آپ کی زبان مبارک پر قرآن جاری ہوتا تھا تو اڑوس پروس جو کافروں کے گھر تھے کافروں کی عورتیں اور بچے بھی صدق اکبر کا قرآن سن کر صدق اکبر کے اوپر آ آ کر ایسے گرتے تھے جیسے شما کے اوپر پروانے گرتے تھوڑا سا مجھے کھڑکا کے بات کرنے دیں یہ میں نے کوئی خطیبانہ الفاظ نہیں بولے شما کے اوپر پروانوں کی طرح لوگ آ آ کے گرتے تھے بین ہی یہی الفاظ آ کے گرتے تقصف اس کا منہ ہوتا ہے پروانے کی طرح شما پہ گرنا قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے اور زبان صدق اکبر کی ہو تو اس تاثیر کے اندر کتنا اضافہ ہوگا اور وہ کشش کے عورتیں اور بچے بھی اوپر آ آ کے گرتے ہوں تو پھر کہنا پڑے گا صدیق سا کوئی قاری قرآن نہ ملے گا یہ صدیق اکبر کی نماز کا منظر تھا یہ صدیق اکبر کی تلاوت کا منظر تھا اور ادھر میں نے پہلے حدیث سنائی اسی بخاری میں سے کہ صدیق اکبر کے اتباع سنت کا یہ حال تھا کہ فرماتے ہیں میں نے جو کام آقا کو کا نام اگر کوئی لے دیتا تو کوڑا ہاتھ سے پھینک دیتے ایک بندے نے آپ سے کہا اے عمر اللہ سے در خدا کی قسم کتابوں میں آتا ہے فاروق عظم ادھری زمین پر گر گئے فاروق عظم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا ہوں کس طرف گر گئے اللہ کی بارگاہ میں گر گئے ایسے لوگوں کے خلاف زبانیں تام دراز کرنا آسان ہے انشاءاللہ یہ زبانیں چیری جائیں گی اور پاچھیں چر جائیں گی جو فاروق عظم اور صدیق عقب جیسی حسنیوں خلاف زبانیں تام دراز کرتی یہ ان لوگوں کے تقوی قرآن اللہ کے نام کے عزت و اعترام کا حال تھا یہ تقوی کے پیکر اور تقوی کے پہاڑ تھا سید علی المتضاء اور رضی اللہ تعالیٰ نا فرماتے ہیں ابھی صوفیانہ تعلیم ہے ان کی متعدد کتابوں میں خاص طور سے صوفیانہ کتابوں میں آپ کا یہ قول ملتا ہے آپ فرماتے ہیں من عرف نفسه فقد عرف رب جس نے اپنے نفس کی شرارتوں کو پہچان لیا اور ان کا توڑ کرنا سیکھ لیا فقد عرف رب وہ اپنے رب کا عارف بن گیا تو نفس کی مخالفت کیا ہے جو ابو مکر صدیق رمر فاروق سے ثابت ہے نفس کی مخالفت کا بہترین طریقہ قرآن و سنت کا اتباع ہے اور شریعت کی پابندی ہے شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ لے اپنے رسالہ الوسیعہ میں لکھتے ہیں کہ نفس کی مخالفت کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم کھانا چھوڑ دو شادی چھوڑ دو اچھا لبات چھوڑ دو نہیں فرماتے ہیں نفس کی مخالفت کہ جتنے یہ طریقے تم خود کروگے ان طریقوں سے نفس الٹا موٹا ہوگا تم یہ رکھتے کروگے تو تمہارا نفس تمہیں کہے گا ماشاءاللہ میں نے آج کھانے نہیں کھا تکبر پیدا ہوگا نفس کی مخالفت کا بہترین طریقہ شریعت کی پابندی ہے سوچئے اور وہ لوگ جو نام نے ہاد صوفی بنے پھرتے ہیں وہ نفس کی مخالفت کے لیے وہ ملامتی بنے پھرتے ہیں عزیز آن اگر نفس کی مخالفت اگر کرنی سیکھنا چاہتے ہو تو شریعت کی پابندی کر لو اور جب تمہارا نفس اندر سے کہے یہ تم نے بڑا تیر مارا ہے تم کو میں تیر مارا یا نہیں مارا تیر مارنا بھی تمہارا لیے برابر ہوگا کیونکہ تمہارا نفس کو جواب دوگے کہ میں اور کچھ نہیں جانتا میں تو مصطفیٰ کی پیر رہا ہوں تون خزمانو کھا نفس خزمانو کھا گیا ہمیں انترے سے کیا غرف اندر سے جو ہوق اٹھتی ہے اندر سے جو شرارتیں اٹھتی ہیں اندر سے جو وصف اٹھتے ہیں اپنے بارے میں کچھ گمان اٹھتے ہیں اجب اور تکبر اٹھتا ہے حسد اور ریاکاری اٹھتی ہے ان ساری چیزوں کے علاج خدا کی عظمت کی قسم کامیاب ترین علاج مسلمانو اگر نفس کی مخالفت سیکھنا چاہتے ہو ان برائیوں کے علاج کرنا چاہتے ہو تو علاج آسان ہے اپنے معبوب نبی شریعت کی پابندی سیکھ ہو یہ نفس کی مخالفت کے ہمارے جو خود ساختہ طریقے ہیں یہ الٹا نقصان دیتے اور اس قسم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی پتا کون ہے میرے عزیز جب تمہیں پہنچو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ مولوی ٹھیک تھا مجھے پتا کوئی نہیں تھا عزد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی صوفیانہ تعلیمات بے تہاشی ہیں صحاب اکرام میں جداغانہ شان رکھتے ہیں صوفیانہ تعلیمات کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ نوجوان تھے آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک عزب جوان تھا پرکشش جوان تھا اور بالکل زبردست جوانی میں تھا میں نبی کریم صلی اللہ کی مسجد کے اندر راتوں کو بھی سو جایا کرتا تھا ایک نوجوان کی راتیں ہیں مسجد نبوی کے اندر گزار دینا آپ روایت کرتے ہیں ایک دفعہ میرے والدے قرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نحو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک جبہ عطا فرمایا میرے والد اگرام نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ کسی غریب کو دے دیں اب فاروق عظم بڑے سخت تارک دنیا تھے یہ بخاری اور مسلم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اشارت فرمایا اے عمر دل میں لالچ نہ رکھ اللہ دے تو واپس نہ کر یہ ابن عمر روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ یہ ابن عمر جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں نبی پاک رسول صلی اللہ کے اس ارشاد گرامی سے سبق سیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک روٹین بنائی ہوئی تھی کہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے اگر کوئی دیتا تھا تو بلکل راپس نہیں کرتے تھے یہاں سے صوفیاء نے ایک جملہ تیار کیا ہے یہی فاروق عظم اور ابن عمر دونوں اس کی اصل ہے دونوں کا ریعہ اور عمر اور یہ حدیث اس کی بنیاد ہے وہ صوفیاء کا قول کیا ہے صوفیاء تین لفظ بولتے لا تمہ ولا منہ ولا جمع تمہ نہ کرو کوئی دے تو منہ نہ کرو آ جائے تو جمع نہ کرو اپنی ضرورت پہ لگا دو کوئی حرج لیکن جمع نہیں ہونا چاہیے یہ معروف بانی کا نام عبداللہ بن عمر ہے بشمار صحابہ کے تصوف کے حوالے سے بشمار رویہ ہیں بشمار اقوال ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے تھے یہ اکثر اقوال بخاری میں اب میں کیا کروں ہو ہی بخاری میں اور کس کتاب کا نام لو آپ فرماتے تھے لوگوں سے ملقات کر سکتے ہو گناہ کوئی نہیں لیکن دیکھنا کہیں اپنے دین کو زخمی نہ کر لینا لوگوں سے ملقات مسیبت بھی ہوتی ہے لوگوں سے ملقات میرے عزیز بھائیو آسان نہیں خاص طور سے صوفی کے لیے بہت مشکل صوفی کے لیے تو عام لوگوں سے ملقات تو عام لوگوں سے ملقات ہے وقت کا قطب کیوں نہ ہو کامل صوفی کے لیے اس کے ساتھ ملقات بھی امتحان ہے وہاں جا کے ہم تو اپنے کپڑے سیدھے کرتے رہیں گے اس طرف جان دیتے رہیں گے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے ہم نے ایک نیچرل طریقے سے نماز پڑھ اس کے در سے ہو سکتا ہے ہم رکوع سجدہ پہلے سے بہتر کریں تو ریا کاری آگئی یہی وہ باریک باریک دروازے ہیں جن سے نفس اپنے وار کرتا ہے اللہ کے ایک ولی غالباً حضرت ابراہیم ان کی بات ہے ابراہیم ادھم نہیں ان کے زمانے میں ایک ایک اور ابراہیم بھی تھے حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں یا آپ کچھ عرصہ میرے ساتھ رہو انہوں نے عرض کیا حضور میرا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ میں معذرت خواہ میرے عزیز اللہ ہمیں اپنے ساتھ وہ لائن جوڑے رکھنے کی توفیق کتاب سبحان اللہ خدا کی عظمت کی قسم جب لائن اللہ سے سیدھی ہو جاتی ہے تو پھر اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی ولی صورت حال پیدا ہو جاتا انس بن مالک رضی اللہ تعالی خادم الرسول ہیں ان کی صرف ایک ان کی شخصیت کے اقوال اور ان کے اعمال انس بن مالک کی رہشگاہ کا نام زاویہ ہے اور آج زاویہ آستانے کو کہا جاتا ہے اور کتابیں لغت کی اٹھا کے دیکھیں زاویہ کمان آستانہ نہیں ہوتا آستانوں کو زاویہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ انس بن مالک کی رہشگاہ زاویہ پر اس جگہ کا نام زاویہ تھا بسرہ کے اندر ایک موڑ تھا موڑ کو زاویہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں اور موڑ پر ان کا کارنر پرات تھا وہ رہتے تھے تو اس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے آستانوں کو زاویہ کہا جاتا ہے اس لئے کہ خادم الرسول کی رہائیس کا نام زاویہ تھا اور ان کا نام ثابت بن اسلم بن نانی یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں بہت بڑے تابع تو ان کے پاس پڑھتے تھے کوئی مجھے اب صحیح عدد یاد نہیں میرے خیال چالیس سال تک انس بن مالک سے پڑھتے رہے انس بن مالک اپنے زوجہ حضرت جمیلہ اس سے ایک دن فرمانے لگے کہ اندر سے خوشبو لے میں نے اپنے ہاتھوں پہ لگانی اس لیے کہ ابھی ثابت بن اسرم بن سبق پڑھنے آئے گا اور میرا ہاتھ پکڑ کے میرا ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک اس کو چوم گا نہیں اور کہے گا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ کو چھوا ہے تو ایسا کہتے ہوں گے تو اپنے زوجہ سے فرمانا کی اندر سے خوشبو لے آؤ اور خوشبو لگائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ چموانا بھی جائز ہے اور چموانے کے لیے پہلے سے تیاری کر لینا اور اپنے ہاتھ پر خوشبو لگا لے نبی صحابی کے عمل سے ثابت اور آپ ادر صحابت بن اسلام بنانی سے فرمایا کرتے تھے خوز انی مجھ سے علم سیکھ لو مجھ سے مضبوط بندہ تمہیں نہیں ملے گا مجھ سے تگڑا بندہ علمی طور پر مضبوط آدمی تمہیں نہیں ملے گا اچھا یہ آپ نے کیوں فرمایا علمی طور پر تو علی متضا آپ سے آگئے تھے ابن مسعود آپ سے آگئے تھے عثمان علی ابو وقر صدیق صدیق اکبر سب سے آگئے تھے یہ کیوں کہہ رہے کہ مجھ سے مضبوط بندہ نہیں ملے گا عزیز انگرامی خدا رہا بات مبغور کیا کیجئے یہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے جب چاروں سب دنیا سے جا چکے پردہ فرما چکے اپنے زمانے کے اعتبار سے فرما رہے تھے تو فرمایا کہ تمہیں میرے جیسا مضبوط بندہ علمی بندہ نہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ میں نے یہ علم رسول اللہ سے حاصل کیا ہے اور نبی کریم اس اس علم کو جبریل سے لیا ہے اور جبریل نے اس علم کو اللہ سے پایا یہ اتنی مزیم حدیث ہے اس حدیث سے سند کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ صحابی نے سند بیان کی تو یہ پورا منظر بتا رہا ہے کہ یہ لوگ صرف علم نہیں پڑھاتے تھے رنگ مدرسے والا ہی مسعود کی بات کی اور انس بن مالک کی بات کی ابن عمر کی بات کی اور تمام صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں حضرت ابو حریرہ مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ صحاب صفحہ میں سے ایک ہے تصوف کی تفصیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں یہ ہی وہ صحابی ہیں فرماتے ہیں میں نے حضرت سے دو علم سیخ ہیں ایک بتاتا ہوں دوسرا نہیں بتا سکتا بتاؤ تو گردن کٹ جائے یہ بھی سی بخاری میں اب اس کی توضیعات تشریحات ہیں کتابوں اب بسمان صحابہ کا رغیہ طریقہ اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو اتباع شریعت اتباع سنت اور نبی کریم اس لئے یہ دنیا کے سب سے بڑے ولی ہیں اور اس پر مزید اعزازی ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے دیدار کا شرف بھی حاصل ہے اور اس شرف کو کوئی اور چیز پہنچ نہیں سکتے اس دور میں ہم سب پر لازم ہے کہ شریعت کی پابندی کو سیکھیں اور دو چیزیں ایسی ہیں جن کا طریقت کی گہرائی کے ساتھ تعلق نہیں ہے نمبر ایک کرامت میں گہرائی کی بات کرنا ہوں کرامتیں جائز ہیں اللہ کے ولیوں سے کرامتیں سادر ہوتی رہی ہیں اب بھی ہو سکتی ہیں کرامتوں کا وجود قرآن سے ثابت ہے عرد مریم رضی اللہ علیہ کے پاس بے موسم پھلوں کا آ جانا عرد آسیس بن برخیہ کا ملک بلکیز کا تخت اٹھا کے پھلک چھپکنے کی دیر میں دور کی مسافت سے اپنے سامنے لاکر رکھ دینا یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہیں ان کا انکار کرنے والا گمراہ ہے کس درجہ لہذا خلاف عادت کوئی کام کر دکھا دینا دس کے نوٹ کو سو کا نوٹ بنا دینا نظربندی سے کام لے لینا مٹی کی چھٹکی زمین سے اٹھائی ہتھیلی پہ رکھی ایسے کیا تو چینی بن گئی یہ سب شعبدہ بازیاں ہیں یہ آج کل ہماری عوام خاص در سے جلدی اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتی ہیں جن لوگوں کو ایسی چیزیں اختیار کرنے ایسی چیزیں کو پسند کرنے اور ایسے لوگوں کو ولی مان لے لے کا غلطی لگ چکی ہے یاد رکھئے ایسے لوگوں کو دجال کے زمانے میں دجال کو مان بیٹھنے کا سب سے زیادہ خطہ ہے آپ نے شریعت دیکھ نہیں ہے حضرت مولانا غلام علی دی لی رحمت اللہ فرما کرتے تھے ما برائے استقامت آمدیم نی پہے کشف و کرامت آمدیم آمد دنیا میں استقامت کے لیے آئے ہیں شریعت کی پابندی کر کے دکھانے کے لیے آئے ہیں کشف و کرامت دکھانے کے لیے نہیں آئے میں اپنے مسلمان بائیوں سے نوجوان سے اپنے بین و بیٹیوں سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ اس قسم کی شوبدہ بازیوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور ایک بات اور بھی ہے دیکھئے جھوٹے لوگوں نے نبوت کے دعوے بھی کی ہیں کی نہیں کیے سچے انبیاء تقریبا سوا لاکھ ہوئے اور آپ کے زمانے میں کوئی قادیان میں پیدا ہو رہا ہے کوئی ایران میں پیدا ہو رہا ہے کوئی سوڈان میں پیدا ہو رہا ہے باقی ان شہروں میں یہ لوگ گز رہے ہیں جنہوں نے نبوت کے مہدویت کے دعوے کی ہے اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر جھوٹے لوگوں نے نبوت کے دعوے بھی کیے ہیں تو پھر یاد رکھو جھوٹے لوگ ولایت کے دعوے بھی کر سکتے اگر نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی وجہ سے سچے نبیوں کو غلط نہیں کہا جا سکتا تو پھر مان لو کہ ولایت کے جھوٹے دعوے داروں کی وجہ سے اللہ کے سچے ولیوں کے بھی جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہاں میار شریعت ہے جیڑا شرحت چلدا نہیں پامے اڑدا آوے اس نو بھل کے پیر نہ سمجھیں متے شتان بھلا وے لہذا یہ خرق عادت کوئی میار نہیں ہے ولایت کا اگرچہ ولیوں کی کرامات ثابت ہیں درست اسی طرح کچھ لوگ جو موہ میں آئے علاپ دیتے ہیں میں نے کسی سنا اتنی کسی فرشتے کا نام لے کے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے کان مرود گا استغفر اللہ اس قسم کی باتیں کم ذرفی نہیں بلکہ بالکل شیطانی بہکاوہ ہے صوفیاء کے جو شتہیات ہیں جو بظاہر خلاف شرع نظر آتے ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیں اول تو آپ دیکھو گے کہ ایسے شتہیات ان صوفیوں نے خود نہیں لکھے وہ ملفوزات لکھنے والوں نے بعد والوں نے کسی نے جڑ دیا اور امام غزالی رحمت اللہ لکھتے ہیں اہیال علوم میں بالکل شروع میں سفر نمبر پچاس جو میرے پاس نسخہ ہے ادھر لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اس قسم کی باتیں کرنے والے ان باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو حضرت بازد بستامی کی طرف ایک بات منصوب ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں پاک ہوں میری کیا شان ہے امام غزالی لکھتے ہیں حضرت بازد بستامی کی ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے یہ کسی اور نے چھوٹ گھڑ کے ان کے مطے لگا تو اس قسم کی باتیں کوئی ابوکر شملی کی طرف منصوب ہے خاجاجمیری کی طرف منصوب ہے تو اللہ کے ان پیاروں نے ایسی کوئی ان کی اپنی کسی کتاب میں نہیں ہے ہاں ایک بات سن لو بھائی لوگوں نے تو حدیثیں گھڑ کے حضور کی طرف بھی منصوب کہی کے نہیں سلی اللہ ایسا ہے کہ نہیں تو نبی پاک صلی اللہ لوگوں نے خود حدیثیں گھڑ کے منصوب کر دیں تو یہ تو صوفی ہے یہ تو ولی ہے اس کے طرف بھی کوئی منصوب کر دے جس میں کیا حرز ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ اس کتاب کو پھر پھینک دو نہیں کیا ہم نے حدیث کی کتاب کو پھینکا ہے خدا نخستہ نہیں نہ پھینکا بلکہ صحیح اور سقیم میں غلط اور صحیح میں فرق کیا ہے کتاب کو نہیں پھینکا جہاں تک کسی کے اتراز کا تعلق عجیز پر اتراز ہو گیا اس کو چھوڑ دو اتراز کرنے والا نے قرآن پر کیا ہے کہ نہیں اتراز یہ جتنے لوگ قرآن پر اتراز کرتے ہیں وہ انڈیا میں ابھی ماضی قریب کی بات ہے کسی بند نے قرآن پر مقدمہ کر دیا قرآن کے خلاف مقدمہ کسی طرح ابھی یہ کونسا مختص سویڈن وہاں پر بھی کسی نے قرآن کو جلایا اور نو دس سال پہلے بھی کوئی کرسچن تھا اس نے قرآن کو ٹرائل کیا اور قرآن کو اس نے جلا دیا ٹرائل کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک معذرلہ ملزم کی طرح اس کے اوپر اس نے اس ظالم نے مقدمہ بنا کے جسٹس کے اس میں چیئر پہ بیٹھ کر تو اس نے قرآن کو جلا دیا تو ایسے لوگ ہوتے رہتے قرآن کو ماننے والے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اسی طرح کے سوال اسی طرح کے اطرال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے خاکے بنائے جتنا وہ لوگ ظلم کرتے ہیں بد تمیزیاں کرتے ہیں تم اپنے معبوب نبی کے ساتھ اتنا ہی اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ قرآن پر اطراز ہو قرآن سے جڑ جاؤ نبی پاک پر اطراز ہو نبی پاک سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ صحابہ پر اطراز ہو صحابہ کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ اہل بیعت پر اطراز ہو اہل بیعت کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر جڑ جاؤ اللہ کے ولیوں پر اطراز ہو اللہ کے ولیوں کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ یہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں اسلام دوسرے پیج پر ہیں یہ دشمنِ مصطفیٰ ایک پیج پر ہیں غلمانِ مصطفیٰ دوسرے پیج پر ہیں جاؤ تم میں اگر لیاقت ہے تم میں انصاف ہے معمولی سے بھی خوفِ خدا ہے تو فقیر کی بات پر غور کرنا انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائیں گھوم جاؤ گے اندر سے لانتیں اٹھیں گی لیکن ان کے سامنے جھک جانے میں تیری خیاریت ہے اکڑ نہ جانا پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے تاقیق کی طور پر نہیں سمجھایا تھا فقیر نے کئی سال ہو چکے ہیں ایک مضمون لکھا تھا قدیم عبارات پر جدید گرفت کا فتنہ قدیم عبارات پر جدید گرفت کا فتنہ اب آپ پہنچ جائیں یہ لوگ جو فتنہ برپا کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں فتنے برپا کرنے کی کوشش کی انہوں نے کس کو چھوڑا ہے لیکن جواب دینے والوں نے علمی جواب دیئے کس مسئلہ کا یہ حالہ کسی استاد کے پاس جا کر بیٹھ لمبی زبان ہو نا تو اسے چلا لینا آسان ہے لیکن انصاف اور تاقیق کے تقاضے پورے کرنا ذرا مشکل ہے حدیثیت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارساد فرماتا ہے میں اپنی امت میں سب سے زیادہ اندیشہ جو محسوس کر رہا ہوں وہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو اندر کے منافق ہوں گے زبان چلانے کے ماہر ہوں اس قسم کے لوگوں کو جب آپ نیٹ پہ دیکھیں اولیاء اللہ کی توہین کرتا ہوا دیکھیں اور مختلف بہانے بنا کر توہین کرتا ہوا دیکھیں تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ اس کے پاس اولیاء کے خلاف بہانہ ہے اسی قسم کے بہانے صحابہ کے خلاف بھی ہیں اسی قسم کے بہانے ان لوگوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کے خلاف بھی ہیں اسی قسم کے بہانے ان لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف بھی ہیں اسی قسم کے بہانے لوگوں کے پاس قرآن کے خلاف بھی اور وہ اسی قسم کے ثابت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ بالکل ایک پیج کے لوگ یہ ملہدین کی مختلف شاخیں ہیں میں نے تقوے سے بات شروع کی تقوے کے حصول کا طریقہ ارض کیا مختلف صحابہ اکرام کا تقوے کے اختیار کرنا قرآن سنت اجمع اور جمہور کی پابندی کرنا یہ بتایا اور آخر میں میں نے کرامتیں اور شتیات ان پر بھی دو الگ الگ چیزیں تفسرہ کر دیا اور یاد رکھئے کسی بھی صوفی کا ہر ہر قول ہر ہر صوفی کا ہر ہر قول ہمارے لئے حجت نہیں ہے یہ پیغمبر تو نہیں ہر ہر عالم کا ہر ہر قول حجت ہے تو پھر صوفی کیوں پکڑا گیا صرف بابا جی پہ کیوں اتراز ہے جو لوگ اتراز کر رہے ہیں ان کی اپنی ہر ہر بات ہر بندے کے لئے حجت ہے جا اللہ اللہ کو جان دینی ہے سچ بول چھوٹے پہ لانت ہوتی ہے عزیز نگرامی صوفیہ کا اجمع حجت ہے صوفیہ کا جمہوری فیصلہ حجت ہے اتعرف تصوف کی پہلی بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے بیسے کے لئے وہ پہلی نہیں ہے لیکن تصوف کا تعرف کروانے میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر پھر عمر پھر عثمان پھر علی ہیں اس پر تمام صوفیہ کا اتفاق ہے اب بول اتفاق غلط ہوا کہ ٹھیک ٹھیک امام کشہری رسالہ کشہریہ میں لکھتے ہیں اس پر تمام صوفیہ کا اتفاق ہے کہ کبھی بھی کوئی ولی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا بول یہ ہے متفق کا فیصلہ غلط ہوا کہ ٹھیک ٹھیک داتا صاحب لکھتے ہیں بیدان کے اندر شریعت وطرقت مر رقص راہیچ اصل نیست جان لو کہ شریعت میں بھی اور طریقت میں بھی رقص کی کوئی حیثیت نہیں ہے رقص کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ جو صوفیہ کے نام سے آج کا لوگ یادگار پاکستان میں بھی جا کر ٹپنا شروع کر دیتے ہیں داتا صاحب لکھتے ہیں داتا صاحب کا نام لینا داتا صاحب کے عرص پہ وانج وڑنا یہ آسان ہے لیکن داتا صاحب خدا کی قسم میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اے جررت لونا ہماری طرح بات کرونا داتا صاحب کی کتاب کشف الماجوب ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ داتا صاحب سننی تھے یا داتا صاحب خدا نہ خاصا کسی اور مذہب کے تھے ہم لوگ بھی تو جلے ہیں نا کہ یہ کتابیں نہیں پڑھتے کشف الماجوب خرید لو نہ اردو ترجمہ ملتا ہے سید مین الدین نائمی رحمت اللہ کے ترجمہ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا بہترین ترجمہ خریدو پڑھو آپ کو پتہ چاہ جائے گا کہ داتا صاحب کیا ہے اور وہاں جا کر دھوڑ دھمک کرنے والے کیا ہیں شور شرابہ کرنے والے کیا ہیں داتا صاحب لکھ رہے ہیں کہ جان لو سن لو بدان کہ اندر شریعت و طریقت شریعت میں بھی اور طریقت میں بھی مر رقص راہیچ اصلے لیس رقص کا کوئی ثبوت نہیں ہے رقص کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی اصلے نہیں ہے اور اللہ کے ولیوں میں سے کسی ایک ولی نے بھی رقص کی اجازت نہیں دی رقص کو اچھا نہیں سمجھا اب کسی نے بھی اچھا نہیں سمجھا یہ ہے اتفاق سب صوفیاء کا اجمع ہے اتفاق ہے متفقہ فیصلہ ہے کہ رقص نہ جائے اب کون صوفیاء کا متفقہ فیصلہ غلط ہوا یا ٹھیک اگلے الفات آپ فرماتے ہیں وَمُحَالَسْتِ کہ افضل مردمہ آنکھوں نے اور ناممکن ہے کہ اللہ کا کامل ولی ایک افضل انسان یہ حرکت کرے رقص والی حرکت تو افضل یہ حرکت نہیں کر سکتا گھٹیا ہی یہ حرکت کر سکتا یا کوئی چلو زیادہ سے زیادہ حسن زند سے کام دو تو کم ظرف بندہ کہل ابتدائی طالب کہل لیکن مرشد کامل کا کام ہے تو اس کو اس وقت ادھر ہی روکے بیٹھ جا آرام سے محفل کو خراب نہ کر بیٹھ جا آرام سے کم ظرف نہ بن بیٹھ جا آرام سے شریعت کو نہ چھوڑ تصوف کے حوالے سے مختلف اہم پہلو تھے اور صوفیات کی تعلیمات کے حوالے سے مختلف گوشے تھے اور پیغام اہولیال یہ میں کوئی عربی نعب کے مطابق الفاظ نہیں بور رہا نہیں پیغام کوئی عربی کا لفظ ہے اس کے حوالے سے میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں ان باتوں کو اپنے یاد رکھنا ہے اپنے عملے میں لانا ہے نہیں کسی جاہل کسی تارک شریعت کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اور نہیں کسی دوسرے جاہل جو صحیح صوفیات پر بھی اتراز کرتا ہے اس کی باتوں میں آنا ہے اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زبان کو کنٹرول فرمائے اور ہم مسکینوں کو ان ظالموں کا صحیح حکمت عملی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں صوفیات کی راہ پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے مجھے اور آپ سب کو جتنی آج گفتگو ہوئی ہے اس سے مستفید ہونے کی اس پر عمل کرنے کی اور کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے عزیزوں بات کا تقریر کا گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک ہمارا اس پر عمل نہیں ہوگا صرف نعرے لگوانا صرف اونچی بولو ہولی بولو بولنا اور صرف اور صرف دھاک بٹھانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے جب تک ان باتوں کو اپنے عمل میں نہ لائے جائے سبحان ربک رب العزت امی یسفون اسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين